تو یہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا تو سٹانس یہی ہے میرے بھائیو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی چاہے وہ امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے یا وہ بزرگ پرستی کا جو ایک سلسرہ چل رہا ہے اس کے نام کے اوپر کشف اور الہام کے ذریعے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیوائن تعلق کسی کا مانے اس امت کے اندر چونکہ ختم نبوت ہے تو نبی الاسلام کے بعد کوئی کشف کوئی الہام کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے کیا وہ مسلمان ہیں دیکھئے میرا نکتہ نظر اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں مرزا جیلیمی نے صوفیہ اور اولیاء اللہ کے کشف اور الہام کو ختم نبوت کا مخالف اور انٹی قرار دیتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جو کشف اور الہام صوفیہ کا ماننے والے ہیں یہ ایسے ہی ختم نبوت کے ڈاکوں ہیں جیسے کہ قادیانی ختم نبوت کے ڈاکوں ہیں یہ بات مرزا جیلیمی نے اصل میں اپنے ثابت کا بابا جبید احمد غامدی کی روش پر چلتے ہوئے کی ہے یہ روش صوفیہ کے خلاف اور اولیاء اللہ کے خلاف اہل تصوف کے خلاف جبید احمد غامدی کی ہے جبید احمد غامدی نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ نمبر 154157 پر یہ بات لکھی ہے کہ نبوت کا منصب ہی ختم نہیں ہوا اس کی حقیقت بھی ختم ہو گئی ہے لہذا اب کسی شخص کے لیے نہ وحی و الہام کا امکان ہے اور نہ مخاطبہ و مقاشفہ کا ختم نبوت کے بعد اس طرح کی سب چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہیں اب یہ اصل میں طریقہ واردہ تھا جبید احمد غامدی کا اور جبید احمد غامدی ہی سے مرزا جیلیمی نے لے کے یہ بات کی ہے کہ کشف و الہام بھی ماننے والے ایسے ختم نبوت کے ڈاکوں ہیں جیسے کہ قادیانی ختم نبوت کے ڈاکوں ہیں اور بالخصوص یہ صوفیہ کے حوالے سے اہل سنت و اجمات بریلویوں کو بہت زیادہ ٹاؤنڈ کرتا ہے اب اس نے دو کلپ بلکہ دو سے تین اس نے کلپ اپنے مختلف چینلز کے اوپر مختلف خطرناک قسم کے تھامنیلز انوانات دیکھ کے اس نے اپلوڈ کی ہیں ایک تھامنیل کا انوان یہ تھا کہ بریلویوں ختم نبوت کا نام کس موسے لیتے ہو یعنی یہ گویا کہ ناؤل باللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوششی کر رہا ہے بریلوی تو ختم نبوت کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ یہ تو خود ختم نبوت کے مونکر ہیں ختم نبوت کا آپ کو حاک نہیں ہے سوائے میرے کسی کو حاک نہیں کیونکہ اس پلیٹ فارم سے تو سب کو سچائی کے ساتھ سچ بتایا جاتا ہے یہ تو ختم نبوت کے خود ڈاکو ہیں ناؤل باللہ تعالیٰ اور پھر ایک دوسرا اس نے بیان اس کے چینل دوسرے پہ چڑا ہے اس کا عنوان ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی قادیانی تھے اور اس میں پھر چھوڑے چھوڑے کانٹ کے علماء کے کلپس لگائے اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ناؤل باللہ تعالیٰ یہ اپنے اولیاء اور اپنے جو اولیاء غوث کتب عبدال ہیں ان کے لئے یہ ناؤل باللہ تعالیٰ نبوت کا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کشف و الہام ہو یا نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ اور عقیدہ ہو یہ دونوں چیزیں ختم نبوت کے انٹی اور مخالف نہیں جہاں تک مرزا جلیمی کا کشف و الہام کے حوالے سے جو بیان ہے کہ جو لوگ کشف و الہام کو ماننے والے ہیں صوفیہ کے اور اپنے بزرگ بابوں کے یہ ایسے ہی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں جیسے کہ قادیانی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کشف و الہام کا نظریہ اور عقیدہ یہ کن لوگوں کا ہے صرف اہل سنت وجمات بریلویوں کا ہے یا کہ دیگر مقاطع فکر بھی کشف و الہام کو اہل سنت وجمات بریلوی بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں اور غیر مقلدین وحابیوں کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے ان چیزوں کی تصریحات اور اپنی کتابوں میں بقاعدہ طور پر جو نہ وہ وضاحت کی ہے کہ کشف اور الہام برحق ہے اور اس کے علاوہ اس نظریہ کو اہل تشیب بھی مانتے ہیں تو شیعہ ہوں سنی ہوں وہابی ہوں دیوبندی ہوں تمام مقاطع فکر کے ہاں کشف اور الہام کو مانا جاتا ہے کہ کشف اور الہام برحق ہے تو اس کا نتیجہ کہنے کے لے گا کہ جو کشف اور الہام کو ماننے والے وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں لہذا تمام مقاطع فکر کے لوگ وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں اب یہ سازش ہے مرزا جیلیمی اور مرزا جیلیمی کے بابا جوید عمد غامدی کی طرف سے کادیانیوں کے لئے نرم گوشہ پیدا کرنے کی وہ کیسے وہ ایسے کہ جب یہ لوگ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیکھیں اب ہم ان ناس کے سامنے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اگر کادیانی ختم نبوت کے اوپر ڈاکا مارنے والے ہیں تو یہ جو کشف اور الہام کو ماننے والے ہیں یہ بھی تو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں جب آپ ان کو ختم نبوت کے اوپر ڈاکا مارنے کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیتے بلکہ ان کو صرف غلط قرار دیتے ہو تو پھر کادیانیوں کو کافر کیوں قرار دیا جاتا ہے تو یہ گویا کہ مسلمانوں کا جو کادیانیوں کے خلاف ایک مقدمہ ہے اس مقدمے کو کمزور کرنے کی سازش ہے اور جب کادیانیوں کو کافر قرار دینے کی بات آتی ہے تو مرزا جیلیمی کا جو سابقہ بابا اور مرشد جس کو کہا چکا مرزا جیلیمی جوید احمد غامدی بقیدہ جوید احمد غامدی سے کادیانیوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوا کہ غامدی صاحب یہ بتائیں کہ احمدیوں کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو غامدی نے جواب یہ دیا کہ میرے نزیق جو بندہ اپنی آپ کو مسلمان کہتا ہے مجھے کوئی حاکنی کے موسکعہ نکار کروں یعنی چونکہ کادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں تو چونکہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں لہذا مجھے کوئی حاکنی کے موسکعہ نکار کروں میں ان کو مسلمان ہی کہوں گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ جوید احمد غامدی کی سٹیٹمنٹ ہے قادیانیوں کے بارے میں اور جوید احمد غامدی کا بالکہ مرزا جیلیمی جب قادیانیوں کے حوالے سے بیان دینے کے لیے بیٹھا تو کہتا جی کہ میں قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتا ہوں کہ وہ مرزا قادیانیوں کو نام ماننے کی وجہ سے مجھے کافر کہتے ہیں وہ مجھے اس کے باوجود کافر نہ کہیں تو میں بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دوں گا اب یہاں یہ بات سمجھیں یہ ایک طریقہ واردات ہے قادیانیوں کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں نرم کوشہ پیدا کرنے کا اور مسلمانوں کا قادیانیوں کے خلاف مقدمہ کمزور کرنے کا اب یہ دیکھیں قادیانیوں کے دو بڑے فرقے ہیں ایک قادیانی ربوہ گروپ اور دوسرا لہوری گروپ جو ربوہ گروپ ہے جو قادیانی ربوہ گروپ ہے یہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ مانے وہ اس کو کافر مانتے ہیں اور جو لہوری گروپ ہے یہ مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی یہ چودہویں صدی کا مجدد تھا اور ہر کلمہ پڑھنے والا جو بھی اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتا ہے چاہے وہ کسی بھی پھر کے کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو وہ مسلمان ہے چاہے وہ جو مرضی کرتا پھرے بس وہ کلمہ پڑھتا ہو تو ہمارے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اب جو لاہوری گروپ ہے اس لاہوری گروپ کے مطابق مرزا جیلمی مسلمان ٹھہرتا ہے کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والا کو مسلمان کہتے ہیں اور بقیدہ ان کا یہ رسالہ نکل ہے پندر روزہ پیغام سلو اس میں بقیدہ انہوں نے احمد یا انجمل لاہور کی جو خصوصیات کے نام سے اوپر انہوں نے اپنے کچھ نکات لکھے ہوتے ہیں ان میں سے پہلا نقطہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہ نیا نہ پرانا نمبر دو کوئی کلمہ کو کافر نہیں جو کلمہ پڑھنے والا وہ کافر نہیں تو اس بیان کے مطابق مرزا جریمی تو مسلمان ٹھائرتا ہے اور جہاں تک بات ہے ربوہ گروپ کی تو وہ بھی آج کل طبیل کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ اس کو ہم اس معنی میں کافر سمجھتے ہیں کہ جس طرح نماز کو چھوڑنے والا کافر سمجھتے ہیں جس طرح نماز کو چھوڑنے والا وہ آلہ درجہ کا مسلمان نہیں ہے اس طرح مرزا غلام قادیانی کو ان کے بیان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس طرح مرزا غلام قادیانی کو نامانے والا وہ بھی اعلیہ درجہ کا مسلمان نہیں ہے اگرچہ وہ مسلمان ہے تو اب قادیانیوں کے دونوں گروپوں کی ان تفصیلات کے مطابق مرزا قادیانی کو مرزا جرمی نہ بھی مانے تو تب بھی مرزا جرمی دونوں گروپوں کے اندریک مسلمان ٹھرتا ہے یہ کہتا ہے وہ مجھے کافر نہ مانے تو میں ان کو کافر نہیں کہوں گا تو لو وہ تو تمہیں کافر ماننے کے لیے تیار نہیں وہ تو تمہیں مسلمان مان رہے تو اب کیا تم سراحتاً یہ کہو گ structural صرف اور صرف ایک چال بازی ہے اور ایک دھوکہ دہی ہے لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دول جو کرے کے لئے تاکہ قادیانیوں کے حوالے سے مسلمانوں کے دلوں میں جو ایک جذبات اور جو ایک سخت رویہ منکرین ختم نبود کے خلاف موجود ہے اس سخت رویہ کو نرم کیا جائے اور مسلمانوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کیا جائے اور اب یہ چال مرزا نے اور مرزا جیرمی کے بابا نے چلی ہے کہ کشو الہام کو ماننے والے بھی ایسے ہی ختم نبود کے ڈاکو ہیں جیسے کہ قادیانی ختم نبود کے ڈاکو ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قادیانی ختم نبود کے ڈاکو کشو الہام کو ماننے والے ختم نبود کے ڈاکو جبکہ کشو الہام کو تمام مقاطع پر فکر مانتے ہیں تو یہ تو پوری امت ہی ختم نبود کے ڈاکو قرار پائے گی ختم نبود کو ماننے والا کون ہے صرف مرزا جیلمی اور جبید آمد غامدی اور ان کے علاوہ باقی سارے خط میں نمود کے منکر ہیں جبکہ کشو الہام کو ساری مانتے ہیں تو یہ صرف اور صرف ایک چال ہے مرزا جیلمی کی اس طریقے سے یہ لوگوں کو ورگلاتا اور گمنا کرتا ہے جہاں تک میں نے یہ کہا کہ تمام قاتب فکر اس بات کو مانتے ہیں کہ کشو الہام برحق ہے آل سنن تو مانتے ہیں اور دیوبندیوں نے بقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں اہل تشیب مانتے ہیں رہ گیا مسئلہ یہاں غیر مقلدین اور وہابیوں کا تو اس سلسلہ میں میں ایک اوالہ پیش کروں گا ان کے مقتدہ اور پیشوہ جو ان کے ہاں شیخ الاسلام جانے جاتے ہیں غیر مقلدین اور وہابیوں کے ہاں ابن تیمیہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے الاقیدت الواستیہ اقیدت الواستیہ کے سبہ نمبر ایک سو ایک سٹھ اور ایک سو باسٹھ پہ ابن تیمیہ نے اہل سنت واجمات کے اصول لکھے ہیں لکھا ومن اصول اہل سنتی التصدیق بکرامات الاولیاء اہل سنت کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی کرامات کی تصدیق کرتے ہیں وما یجل اللہ علیہ ایدیہم من خوارق العادات اور اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر جو خوارق عادات چیزیں جاری کی ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں وہ خوارق عادات کونسی فی انوائل علوم والمکاشفات و انوائل قدرت والتاثیرات مکاشفات قدرت اور تاثیر کے قبیل سے جتنی کرامات اولیاء اللہ سے سادر ہوتی ہیں ان کی اہل سنت واجمات تصدیق کرتے ہیں ابن تیمیہ نے بلکل واضح طور پر علقیدت و واسطیہ میں اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ کی یہ کتاب ہے مجموع الفتاوہ اس کی جلد نمبر گیارہ التصوف کے باب اور چپٹر میں پوری تفصیلات کشف اور الہامات کے حوالے سے ابن تیمیہ نے بیان کر کے اس بات کو لکھا ہے کہ کشف اور الہام مکاشفہ مخاطبہ یہ برحق ہے اور ابن حمد تعالیٰ اس پر صحیح بخاری مسلم سے قرآن مجید کی آیات تقیبات سے حوالاجات موجود ہیں کہ اللہ رب العزت غیر انبیاء کو بھی ایسی شان اور کرامت کے طور پر یہ ان کو شان دیتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ رب العزت الہام فرما دیتا ہے چیزیں ان نیک بندوں پر اللہ رب العزت منکشف فرما دیتا ہے تو اس کو کشف اور الہام کہا جاتا ہے جو سابقا قومیں گزر چکی ہیں ان سابقا قوموں کے افراند اور اولیاء اللہ پر بھی اللہ رب العزت نے الہام فرمایا ان کو کشف کی دولت اتا فرمائی اور قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے جس طرح کہ میں صرف اختصار کے ساتھ حوالاجات پیش کر کے آگے چلوں گا سورة القصص کی آیت مبر ساتھ میں اللہ رب العزت نے عزت سیدہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کا ذکر فرمایا فرمایا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی فرمائی سورة المائدہ آیت نمبر ایک سو گیارہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور میں نے حواریوں کی طرف وحی فرمائی سورة الناحل کی آیت نمبر اٹھ سٹھ میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کا ذکر فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر بیالیس میں فرشتہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ حود کی آیت نمبر اکتر بہتر اور تہتر میں فرشتوں کا جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے پاس آنا اور ان کو خوشخبری دینا یہ ثابت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ام موسیٰ کو وحی کی گئی حضرت مریم کے پاس فرشتے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کو وحی کی گئی کیا یہ وحی وحی نبوت تھی سوال یہ ہے کیا یہ وحی وحی نبوت تھی اگر یہ وحی وحی نبوت تھی تو وہ سارے نبی ہونے چاہیے اگر وہ سارے نبی نہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ نہیں حضرت مریم نبیہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری نبی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تذکرہ قرآن مجید میں وحی کا کیا گیا وہ وحی نبوت نہیں تھی بلکہ وہ الہام تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں باتیں ڈال دی اللہ نے ان پر الہام فرمایا وہ وحی نبوت نہیں تھا اگر وہ وحی نبوت ہوتا تو سارے وہ نبی ہوتے جب وہ وحی نبوت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر نبوت جب نہیں ہے تو وہ ختم نبوت کے مخالب بھی نہیں ہوگا بھئی اگر وہ نبوت نہیں ہے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا یہ ہے ختم نبوت کا مطلب کہ حضور آخری نبی ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کے بعد کسی ولی کو اللہ رب العزت الہام فرماتا ہے یا مقاشفہ مخاتبہ تا فرماتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ مخاتبہ اور مقاشفہ مقاشفہ جو ہے وہ وحی نبوت اور نبوت ہے اگر وہ وحی نبوت نہیں وہ نبوت نہیں تو ختم نبوت کے نافی کیسے ہو گیا ختم نبوت کے انٹی اور مخالب تو وہ چیز ہو جو نبوت ہو یعنی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نبوت آتی ہے تو وہ ختم نبوت کے منافی ہے کیونکہ وہ وحی نبوت کا قائل ہے ٹھیک ہے یہاں کوئی ایسی بات ہے جو جو نبوت قرار پاتی ہے اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف جا رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کے دنیا میں آنے کے بعد کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے نبوت والا تو وہ ختم نبوت کے منافی ہے اور اس کا مرد کریں گے اس کو ختم نبوت کے انٹی قرار دیں گے لیکن کشف اور الہام ختم نبوت کے منافی نہیں ہے آپ دیکھیں درہا یہاں کہ ایک طرف مرزا جیل میں کیا کرتا ہے کہ کشف اور الہام کو ختم نبوت کے مخالب قرار دیتا ہے اور دوسری طرف قادیانیوں کا جو دوسرا گروہ ہے لاہوری گروپ لاہوری گروپ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ تشریف بلانے کو ختم نبوت کے انٹی اور مخالب قرار دیتا ہے ذرا توجہ سے سنیں مرزا جیل میں کے نظر جو کشف اور الہام کو مانے وہ ختم نبوت کا منکر اور لاہوری قادیانیوں کی یہ کتاب میں آپ کو حالہ پیش کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے آنے کا عقیدہ رکھے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی ختم نبوت کا منکر یہ کتاب ہے تسلسل وحیع ویلائت الہیوم القیامہ لاہوری مرزای عبد الرحمن مصری کی اس کے صفحہ نمبر 66 66 پہ عبد الرحمن لاہوری مرزای لکھتا ہے کہ دوسرے ہمارے دوسرے مسلمان بائیوں نے ایک پرانے نبی کی آمد کا عقیدہ قائم کر لیا اور یہ نہ خیال کیا کہ اس عقیدے سے خاتم النبیین کی مہر ٹوٹ جاتی ہے نہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاخر زمانہ کی وجہ سے آخری نبی رہتے ہیں اور نہ ہی فیض رسانی کے اتوار سے آخری نبی رہتے ہیں اور یہ دونوں امور لفظ خاتم النبیین کے مفہوم میں داخل ہیں جیسا کہ قرآن کریم کی آیاسیں ثابت کیا گیا ہے اور حدیث لا نبی آبادی اور حدیث لم یبقا من نبوت اللہ المبشرات سے ثابت ہو رہا ہے یہ لاہوری قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو ماننے والے جو یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کا نزول ہوگا وہ ختم نبوت کی مہر کو توڑنے والے ہیں کیونکہ لا نبی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لم یبقا من نبوت اللہ المبشرات نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے صرف مبشرات باقی ہیں تو جب نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے لا نبی آبادی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی مور کو توڑ دیتا ہے یہ قادیانی لاہوری عبد الرمان مصری کا بیان اس بیان کے مطابق مرزا جیلمی اور جتنے بھی مسلمان نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ تعالی ختم نبوت کے منکر قرار پتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لاہوری عبد الرمان مصری کا یہ بیان بلکل باطل اور مردود ہے ایسے ہی مرزا جیلمی کہا کشف اور الہام کو ختم نبوت کے مخالف اور انٹی قرار دینا اس کا یہ دعویٰ بلکل باطل اور مردود ہے ہم اس لاہوری مرزی کہ دعویٰ کو باطل کیوں قرار دے رہے ہیں اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت دنیا میں تشریف لانا احادیث متواترہ سے ثابت ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ فرمایا متواترہ احادیث اس پر موجود ہیں اور صحیح بخاری میں دوہزار دو سو بائیس نمبر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ختم کر دیں گے پوری حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر اپنی امت کو عطا فرمائی حدیث متواترہ سے ثابت ہے تو اب عیسیٰ علیہ السلام کا نبی کریم علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لانا وہ ختم نبوت کے انٹی اور مخالف نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہوں گے وہ اس وقت نبی ہی کیونکہ نبی کو جب اللہ رب العزت نبوت عطا فرما دیتا ہے تو اس نبوت میں تعطل اور انقطاع نہیں آتا وہ نبوت سلب نہیں ہوتی اور نبوت سے نبی معذول نہیں ہوتا عیسیٰ علیہ السلام جیسے حضور کی آمد سے پہلے نبی تھے اب بھی نبی ہی ہوں گے جب تشریف رہیں گے البتہ وہ اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ وہ شریعت محمدیہ کے اللہ صحابہ السلام کے مبلغ بن کے آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ خاتم النبیین اور حضور کی آخری نبی ہونے کے منافع نہیں ہے اسی طرح کشف اور انحام جو ہے اس کا ثبوت بھی قرآن و سنت سے ہے اور کشف کو دیوبندی مانتے ہیں بہابی مانتے ہیں اہل سنت مانتے ہیں اہل تشیو مانتے ہیں تمام مقاتل پر فکر کشف اور انحام کو مانتے ہیں تو کشف اور انحام کا ثبوت قرآن و سنت سے موجود ہے اور مرزا جیلیمی اس کو ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ قرار دے کے ختم نبوت کے مخالف اور انٹی قرار دے رہے جبکہ قرآن پاک سے دلائل موجود ہیں اور احادیث تیبات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس حوالے سے باقبر کیا اس سے پہلے میں احادیث بیان کروں یہ نقطہ ذہنشین کر لیں جس طرح میں نے تمہیدن یہ بات ارز کی ہے کہ جو سابقہ امتوں کے اولیاء پر اللہ رب العزت نے الہام فرمایا یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ الہام نبوت نہیں تھا اگر وہ الہام وحی نبوت ٹھہرے اور نبوت ٹھہرے تو پھر تو وہ سارے کے سارے نبی بن جائیں گے حالانکہ ان کو نبی ہم نہیں مانتے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کو حضرت مریم کو نبی نہیں مانتے اگرچہ ان کے پاس فرشتی آئے اور ان کو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا تو جب وہ نبی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کے دل میں اللہ جو الہام کرتا ہے وہ نبوت نہیں ہوتی نبوت اور وحی نبوت اور الہام میں فرق ہے وحی نبوت قطعی ہے اور الہام یہ زنی ہے وحی نبوت کی تبریغ نبی پر فرض ہے اور الہام لوگوں کو بتانا یہ فرض نہیں ہے وحی نبوت نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے جبکہ الہام کے انکار پر وہ حکم نہیں ہے وحی نبوت یہ تبریغ احکام کا ذریعہ اور احکام کو سیکھنے کا ذریعہ ہے جبکہ الہام اور کشف یہ احکام کو سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ کسی کو کشف یا الہام ہوتا ہے تو اس کو وحی کے سامنے پیش کیا جائے گا کتاب و سنت کے سامنے پیش کیا جائے گا اگر اس کا الہام اور کشف کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس کو تسلیم کریں گے اور اگر اس کا الہام اور کشف کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ کتنے فروق وحی نبوت اور کشف و الہام کے درمیان موجود ہیں جبکہ مرزا جیلیمی نے دونوں کو آپس میں ملا کے یہ وارداد کرنے کی کوشش کی ہے اب اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث تیبات بیان فرمائی ہیں بلخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صحیح بقاری اور صحیح مسلم میں متفق ان علیہ احادیث ہیں صحیح بقاری میں تین ہزار چار سو انتر اور تھری سکس ایٹ نائن اور صحیح مسلم میں چھے ہزار دو سو چار اور جامع تیمزی میں تین ہزار چھے سو ترنمیں یہ احادیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان میں محدثون تھے پس بے شک اگر ان میں سے میری اس امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور تھری سکس ایٹ نائن حدیث میں الفاظ یہ ہیں لَقَدْ قَانَ فِي مَنْ قَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي اسرائیل تم سے پہلے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے بنی اسرائیل والے تھے ان میں ایسے رجال تھے رجال یکلمون من غیر این یکونو انبیاء ان میں ایسے رجال اور ایسے افراد تھے وہ نبی نہیں تھے لیکن نبی نہ ہونے کے باوجود ان کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے فَإِنْ يَكُمْ مِنْ أُمَّتِ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَر تو ان میں سے جو بنی اسرائیل کے افراد تھے جن کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے جو صحبِ الہام تھے محدثون تھے ملہمون تھے جن کو الہام کیا جاتا تھا ان میں سے اگر میری امت میں کوئی ہے فَإِنَّهُ فَعُمَر تو فرمایا کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور صحیح مسلم کی باصل سو چار نبر حدیث میں الفاظ ہیں قَدْ قَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَةِ مِنْ قَبْلَكُمْ مُحدثون تم سے پہلے امتوں میں محدثون تھے فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بَنِ الْخَطَابِ مِنْهُمْ ان میں سے اگر اس امت میں کوئی شخص ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو ہے اب یہ احادیث تیبات صحیح احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتبی احادیث میں کئی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث کو جب محدثین نے اس کی شرع کی اس کی تشریح کی تو تشریح کرتے ہوئے اس حدیث کو کرامت کی اصل اور کرامت کی دلیل کے طور پر بیان کیا اور اس سے ثابت کیا کہ یہ حدیث جو ہے وہ سیدنا فاروقیازم رضی اللہ تعالی عنہو کے منعقی میں سے ہے جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو اور اس امت کا صحابہ الہام انہا ثابت ہوتا ہے یہ پہلا والا سول امام بدر الدین اینی کی کتاب عمدت القاری شروع صحیح البخاری جلد نمبر سولہ صفحہ نمبر شیاسی پر امام اینی لکھتے ہیں وفیہ قرامت الاولیاء وانہا لا تنقطع الى یوم القیامہ کہتے ہیں اس حدیث میں اولیاء کی قرامت کا بیان ہے وانہا لا تنقطع الى یوم القیامہ اور یہ قرامات قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہیں قیامت تک جاریوں ساری رہیں گی امام ابن حجر اسکلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر چھے صفحہ نمبر چھے سو چالیس پر لکھتے ہیں وواقع من ذالک لغیرہی مالا یحسا ذکرہو کہ یہ کرامات اور یہ جو الہام ہے اتنے لوگوں سے واقع ہوا ہے کہ جن کا ذکر شمار میں نہیں لیا جا سکتا ان کو گنا نہیں جا سکتا ابن تیمیہ اپنے مجموع فتحہ کی جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر پیسٹھ پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ملہم اور محدث امت ہونے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں فَإِنَّ سَيِّدَ الْمُحَدَّسِينَ وَالْمُخَاتَبِينَ الْمُلْحَمِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سردار ہوا عمر ابن الخطاب وہ عمر ابن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذاتِ گرامی قدر ہیں یہ چوتہ حوالہ امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہکی کی کتاب الْإِطَقَاتِ وَالْهِدَایتُ اَلَىٰ سَبِيلِ رَشَاد اَلَىٰ مَدْحَبِ سَلَفِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ کے عقیدے کا بیان امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہکی جن کی دلائل و نبوہ کتاب ہے اور جن کی السن القبرہ للبہکی کتاب ہے وہ اپنی کتاب کتاب الْإطقاد میں عدتِ عمر کے والے سے حدیث کو نکل کرتے ہیں اِنَّهُ کَانَ فِي الْعُمَةِ مِقَبْلَكُمْ مُحَدَّسُونَ کہ نبی پاک علیہ السلام نے میں کے پہلی امتوں میں محدثون تھے فَإِنْ يَقُنْ فِي هَذِ الْعُمَّةِ فَهُوَ عُمْرُ بِالْخَطَابِ ان میں سے اگر اس امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں امام بہکی کہتے ہیں یہ حدیث اصل ہے اولیاء اللہ کی کرامات کے جواز میں جسے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ قصر رحم اللہ تعالی ان کی کرامات برحاق ہیں اور اس سے اولیاء اللہ کی کرامات کا ثبوت ملتا ہے اب اس حدیث کے حوالے سے مرزا جیلوی نے تمام شارہین حدیث تمام محدثین جنہوں نے اس حدیث کی شرعہ میں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی کی یہ کرامت اور ان کے کشف اور ان کے الہام کو صاحب الہام ملہم اور محدث ہونے کو تسلیم کیا اس سے بالکل کنارہ کشی کرتے ہوئے تمام محدثین کی تشریحات اور تراجم کو چھوڑتے ہوئے ایک مہابی مولوی زبیر علی زئی کی اندھی تقرید میں اس حدیث کا ترجمہ اسلام 360 ایپ کو بھی چھوڑ گیا یہاں ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے کہتا ہے ترجمہ یوں نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو عمر ہوتا ہوتا تو عمر ہوتا یعنی مقصود یہ نہیں کہ حضور یہ بتا رہے ہیں کہ عمر میں ہے یہ کہتا بتا یہ رہے ہیں کہ اگر ہوتا تو عمر ہوتا چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے لہذا عمر محدث نہیں ہے عمر صاحب الہام نہیں ہے جبکہ یہ معنی بلکل احادیث کے بھی خلاف ہے اور شارحین کی تشریحات کے بھی خلاف ہے اور اس حدیث کا معنی آج تک کسی نے یہ نہیں لیا کہ یہ مطلب ہو کہ اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا اب اس حدیث کا جو ترجمہ کر رہا ہے اس کو قیاس کر رہا ہے جاملت ترمزی کی حدیث کے اوپر کہ جاملت ترمزی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے تو چونکہ وہاں بھی کہا گیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے تو ایسے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی میری امت میں ہوتا تو عمر ہوتا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں احادیث کے اندر بہت سارا فرق ہے جمع ترمزی کے حدیث کے اندر کلمات یہ ہیں لوکان بادی نبیون لوکا استعمال کر کے حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتے جیسے قرآن مجید کی اس آیت میں لوکا کلمہ اللہ نے ذکر فرمایا لوکان فیہما آلیہتن اللہ لفسدتا اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا یہ لو عربی زبان میں آتا ہے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول مطلب کیا یعنی دوسری چیز کی نفی ہو رہی ہے پہلی چیز کی نفی کی وجہ سے چونکہ پہلی چیز کی نفی ہو رہی ہے لہذا اس کی وجہ سے دوسری کی بھی نفی ہو رہی ہے لوکان فیہما آلیہتن اللہ اگر اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہوتا چونکہ اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی الاد نہیں ہے لہذا زمین و آسمان میں فساد برپا نہیں ہوا یہاں کلمہ لو ہے لیکن جہاں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فروغ کی منقبت بیان کی اور ان کا صحابہ الہاں محدث اور ملہم ہونا بیان کیا ہے اس میں لفظیں این کانا این کانا اور این یکن وہاں منع یہ کہ اگر کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو ہیں جیسے صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری دواوں میں کوئی خیر ہے ان کانا او این یکن فی شیئی من عدویتکم خیر اگر تمہاری دواوں میں کوئی خیر ہے ففی شرطت محجم او شربت عسلن تو پچھنا لگوانے میں اور شہد کا شربت پینے میں اور اپنے جسم کو آگ کے ساتھ داغنے میں یہ صحیح بخاری میں پانچ ہزار چھ سو اکاسی نمر حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ علاج اور دوائیں ہم استعمال کرتے ہیں علاج کے طریقے ہم اختیار کرتے ہیں ان میں سے بہترین طریقہ علاج بتایا ہے کہ پچھنے لگوانا یہ بہترین طریقہ علاج ہے اور شہد کا شربت پینے یہ بہترین طریقہ علاج ہے اور شہد تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فیہ شفاء الناس اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے اب نبی علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں شہد سے شفاء کی نفی نہیں کر رہے بلکہ حضور اسماد کر رہے ہیں اور اسماد بھی اس انداز سے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری دواؤں میں کو خیر اور بلائی ہے ففی شرطت محجم تو پچھنے لگوانے میں اور شربت اصلن یا فرمایا کہ شہد کے شربت میں یا آن کے ساتھ داغرے میں اس میں خیر ہے یہ بہترین طریقہ علاج ہے جس طرح عربی میں کہا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کانا لی صدیقن فانہو خالدن بھئی اگر میرا کوئی دوست ہے تو وہ خالد ہے یہاں خالد سے دوستی کی نفی نہیں ہو رہی یا نفی کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے دوستوں میں سے سب سے بہترین دوست اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے خالد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت بیان کی ہے وہ نعوذ باللہ ان سے محدث اور ملہمہ ہونے کی نفی نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ کوالٹی موجود نہیں ہے ان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ جس طرح سابقہ امتوں کے اندر جو اولیاء اور نیک افراد ہوتے تھے وہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن نبی نہ ہونے کے باوجود وہ صاحبِ الہام تھے ان کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے فرشتے ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے ان کو اللہ رب العزت الہام فرماتا تھا ان میں سے اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ کون ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور پھر اس صاحبِ الہام فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو الہامات ہیں وہ تو بقاعدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں صحیح مسلم 6206 نمبر حدیث ہے سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَعَفَقْتُ رَبِّ فِي ثلاثٍ میں نے تین چیزوں میں اپنے رب عز و جللہ کی موافقت کی ہے فی مقامِ عبراہیم مقامِ عبراہیم میں وفی الحجابِ اور حجاب اور پردے کے بارے میں وفی اُسارہ بدر اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں یعنی جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو جو دل میں میرے اللہ رب العزت نے بات ڈالی تھی اللہ رب العزت نے پھر ان کو قرآنِ مجید میں حکم بنا کے نازل فرما دیا تو یہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبِ الہام ہونے کے دلیل ہے کہ حکم نازل ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ بات ڈال دی اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ اقدس میں عبداللہ بن عبی کا جنازہ پیش کیا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عبی منافق کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا تو صحیح بخاری میں 4670 نمبر حدیث ہے حضرت عمر نے حضور کی بارگہ میں ارز کیا یا رسول اللہ حضور آپ اس کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں جس کا جنازہ پڑھنے سے آپ کے رب نے آپ کو منع کیا ہے آپ اس کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ اقدس میں جب حضرت عمر نے یہ بات کی تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما خیرنی اللہ اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا ہے فقال آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا ہے اللہ نے فرمایا آپ ان کے لئے بکشش کی دعا کریں یا دعا نہ کریں اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی بکشش کی دعا کریں گے حضور نے فرما میں اس کے لئے ستر سے زیادہ مرتبہ بکشش کی دعا کروں گا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ اقدس میں حضرت عمر نے یہ جو کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کے لئے دعا کر رہے ہیں جس کے لئے دعا کرنے سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے یہ جو جملہ ہے یہ حضرت عمر نے کیوں بولا ابھی تو اللہ تعالی نے حضور کو منع کیا ہی نہیں تھا تو امام عبر حجز کلانی فتول باری شرح صحیح بخاری کی جلد آرصبہ چار سو چھبیس پر چار ہزار چھ ستر نمبر حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے ان الفاظ کے بارے میں محدثین کو بڑا اشکال ہوا مشکل میں پڑ گئے فقال حاضر وحم من بعد رواتہی بعض محدثین نے تو یہ کہا کہ یہ الفاظ صحیح بخاری کے اندر چھالی سو ستر نمبر حدیث کے اندر یہ کسی راوی کا وحم ہے اور قارل کرتبی امام کرتبی نے کہا لَعَلَّا ذَلِكَ بَقَى فِي خَاطِرِ عُمر فَيَكُونُ مِن قَبِيلِ الْإِلْحَام امام کرتبی کہتے ہیں کہ وہ سکتا کہ اللہ رب العزت نے یہ بات حضرت عمر کے دل میں ڈال دی اور یہ چیز ان سے بطور الہام صادر ہوئی وَيَهْتَمِلُ أَيَّكُونَ فَهِمَ ذَلِكَ مِن قَوْلِهِ اور یہ بھی ہو سکتا کہ حضرت عمر نے قرآن مجید کی دوسری آیت مَا كَانَ لِلْنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ اس آیت سے اسطلال کر کے یہ سمجھا ہو کہ ان کے لئے بکشش کی دعا نہیں کرنی حافظ ابن حجر یہ تفسرہ امام قرطبی کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں قل تو میں کہتا ہوں دوسرا قول جو قرطبی نے ذکر کیا ہے صحبِ الہام ہونے کا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بات ڈال دی اور الہام کر دیا کہتے اقرب من الاول یہ پہلے قول سے زیادہ قریب ترین ہے تو صحیح بخاری کی چھالی سو سکتر نمبر حدیث سے بھی حافظ ابن حجر اسکلانی اور امام قرطبی کے بیان کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحبِ الہام ہونا ثابت ہوتا ہے اور ابن تیمیہ نا تو جب حضرت عمر فاروق کا ذکر کیا نام تو ابن تیمیہ مجبور فتاوہ کی جلد گیارہ صفحہ پینسل پہ لیکھتا ہے فَإِنَّ سَيِّدَ الْمُحَدَّسِينَ وَالْمُخَاتَبِينَ الْمُلْحَمِينَ یعنی اس امت کے محدثین یعنی صحبِ الْحَام لوگوں کے سردار اور مخاطبین جن کے ساتھ فرشتے خطاب کرتے ان کے سردار اور صحبِ الْحَام لوگوں کے سردار ہوا عمر بن الخطاب وہ حضرت عمر بن خطاب فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ اقدس ہیں تو بحمد تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا صحبِ الْحَام ہونا امت کا محدث اور مخاطب اور ملہم ہونا ان احادیثِ تیبات سے بلکل واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے بہتنین جو محدث ہے وہ حضرت عمر بن خطاب فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ملہم مخاطب اور جن کے ساتھ اللہ رب العزت کے فرشتے خطاب کرتے ہیں اگر الْحَام اور کش یہ ختمِ نبوت کے اینٹی اور مخالف ہے تو پھر حضرت عمر اور حضرت عمر کے بارے میں جن جن محدثین اور جن جن لوگوں کے یہ عقیدے اور نظریات ہیں کہ وہ صحبِ الْحَام ہیں ان کو اللہ رب العزت الْحَام اور کش فرماتا ہے وہ سارے ختمِ نبوت کے ڈاکو ہیں وہ سارے ختمِ نبوت کے منکر ہیں جبکہ یہ مرزا جیلیمی کا وہ بہتان ہے تمام امت کے اوپر جس کو مرزا جیلیمی دلائل کی دنیا میں صحیح ثابت نہیں کر سکتا اب رہ گئی بات مرزا جیلیمی کے ان استدلالات کی جو اس نے چند احادیث سے کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ ان احادیث پر مرزا جیلیمی دعوی کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے دعوی اس کا یہ ہے کہ کشف اور الہام یہ ختمِ نبوت کے مخالف ہے یہ ختمِ نبوت کے اوپر ڈاکا مارنے کے مترادف ہے جبکہ میں فرق واضح کر چکا ہوں کہ وہی نبوت اور الہام اور کشف کے اندر زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے وہی نبوت قطعی ہے اس کا ماننا فرض ہے اس کا منکر کافر ہے جبکہ کشف اور الہام زنی ہے جس کا ماننا فرض نہیں کسی کو کشف ہوا یا کسی کو الہام ہوا تو اس کے کشف اور الہام کو ماننا ضروری نہیں ہے وہ کسی کے اوپر ہجت نہیں ہے اور وحیِ نبوت یہ احکامات کو سمجھنے کا ذریعہ ہے کشف اور الہام سے احکامات کو سمجھا نہیں جا سکتا بلکہ کشف اور الہام کو تو وحیِ نبوت کے اوپر پیش کیا جائے گا قرآن و سنت کے سامنے پیش کیا جائے گا اگر کشف اور الہام کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا اور اگر مطابق نہیں تو تسلیم نہیں کیا جائے گا اب کشف اور الہام کا انکار کرنے کے لیے صحیح بخاری سے ایک روایہ سے مرزا نے استدلال کیا ہے جبکہ اس کے موقف کے اوپر کوئی اس میں دلیل موجود نہیں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عم ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے وہ رو رہی تھی تو کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس بات پر رو رہی ہوں اب کی ان الوحی قدن قطع من السما میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد آسمانوں سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اب یہ مرزا نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اسے ثابت ہوا کہ الہام اور کشف ختم ہو چکے اب اندازہ کریں کہ اس حدیث کے اندر الہام اور کشف کے ختم ہونے کے خلاف ہونے پر کوئی دلیل موجود ہے یہاں تو وحی نبوت کے انکتاں کی بات ہے کہ وحی نبوت منقطع ہو چکی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسی پر وحی نبوت نہیں آئے گی یہاں کشف اور الہام کی نفی نہیں ہے اور ایک ساتھ میں ایک اور وحی کا ذکر بھی کر دوں صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو تہتر نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ قرب قیامت تشریف لائیں گے تو ان پر بھی وحی آئے گی اب مرزا جلیمی سے میرا سوال ہے بلکہ مرزا کو چیلنج ہے کہ مرزا اس کا جواب دے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوگی صحیح مسلم کی سات ازار تین سو تہتر سیون تھری سیون تھری نمبر حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ اذ اوح اللہ الہ عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وحی فرمائے گا سوال یہ ہے کہ یہ جو وحی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو رہی ہے یہ وحی نبوت ہے یا الہام ہے مرزا جلیمی اس کا جواب دے اگر یہ وحی نبوت ہے تو کیا یہ وحی نبوت ختم نبوت کے خلاف بنتی ہے کہ نہیں بنتی اور وہ جو نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے اب نبوت اور رسالت منکتے ہو جانے کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی آ رہی ہے تہتر سو تہتر نمبر حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ وحی جو ہے وہ ختم نبوت کے خلاف قرار پاتی ہے کہ نہیں یا یہ وحی نبوت نہیں ہے بلکہ یہ الہام ہے مرزا جلیمی اس کا جواب دے گا اگر یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منافع اور حضور کے آخری نبی ہونے کے منافع مخالف نہیں ہے تو اولی اللہ کا کشف اور الہام منافع کیسے اولی اللہ کا کشف اور الہام یہ ختم نبوت کے انٹی اور مخالف کیسے ہو گیا تو یہ صرف اور صرف لوگوں کو جو نہ وہ برگلانے کے لیے اور ان کے عقیدے اور ایمان کو خراب کرنے کے لیے صوفیہ اور بزرگان دین سے بدزن کرنے کے لیے مرزا جلیمی یہ کاروی کرتا ہے نہ ختم نبوت کے کشف اور الہام خلاف ہے اور نہ ہی نزول عیسیٰ علیہ السلام ختم نبوت کے خلاف ہے اور اس سلسلہ میں کشف و الہام کے حوالے سے سینکن دریال موجود ہے ایک حدیث جو کہ مشہور کتب احادیث میں اور فضیل کی کتابوں میں سیرت صحابہ کی کتابوں میں موجود ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کر کے بات کو مکمل کروں گا سجدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر اپنے دور خلافت میں مسجد نبی شیف کے ممبر پر تشریف فرماتے اور آپ نے عراق کی طرف مقام نحامد پر اپنا لشکر لڑنے کے لیے بھیجا لشکر ابھی میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں لڑ رہا تاکہ کافر پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے سجدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے کشف عطا فرمایا اور انہوں نے مسجد نبی کے ممبر پر بیٹے ہوئے مقام نحامد میں لڑنے والے لشکر کو مشاہدہ کر لیا اور اس کو دیکھ لیا اور آپ نے فورم پکار کے کہا یا ساریہ تل جبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اس آواز کے پہنچنے سے اس لشکر نے پہاڑ کی اوٹ لے لی اور دشمن کے مقابلے میں لڑے اللہ رب العزت نے فتح اطاف فرمائی پھر اس لشکر میں سے ایک شخص آیا قاسد آ کے اس نے سارا واقعہ بتایا جو صحابہ یہاں موجود تھے بلخصوص حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے اس وقت حضرت عمر کی زبان سے یہ نکلیں جملہ نوٹ کیا اور جب وہ قاسد آیا تو پھر انہوں نے یہ بات بیان کی کہ اس موقع پر اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ آواز لگائی تھی یا ساریہ تل جبل اس حدیث کو اجلہ محدثین اور اہل سنت و اجمات کے بڑے بڑے آئیمہ نے اپنی قطبہ احادیث پہ بیان کیا ہے یہ فضیل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس میں حدیث نمبر تین سو پچپن امام احمد بن حنبل کے ہے یہ امام بہکی کی کتاب ہے کتاب الاعتقاد یہ سعودی عرب سے چھپی ہے اس میں صحابہ نمبر تین سو بیاسی پہ حدیث کو لے کے ہے اور یہ امام لانکائی کی کتاب ہے شروع اصول اعتقاد اہل سنت اس میں جلد نمبر دو صحابہ نمبر دو سو چھانوے پر حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سنتیس لے کے ہے اور یہ امام بہکی کی کتاب ہے دلال نبوہ امام بہکی اس حدیث کو دلال نبوہ میں لے کے ہے اور مشکات المصابی میں پانچ ہزار نو سو چھون نمبر اور مرزا جیرمی کے آئنسٹائن اور بابا ناصر الدین البانی اپنی السلسلت احادیث سیعہ جو وہابی ایپ اسلام 360 کے اندر موجود ہے اس میں تین ہزار سات سو تین نمبر حدیث یہ لے کے ہے اور اس کے علاوہ امام ابن حجر اسکلانی اپنی کتاب الاسحابہ فی تمییزی صحابہ میں اس کو جلد ایک صفحہ 675 پہ لے کیا ہے اور آل بیدائی و نہایات کی جلد سات سفحہ 147 پر حافظ ابن کسیر نے اس کو ذکر کیا اس کے علاوہ ناصر الدین البانی ابن تیمیہ حافظ ابن کسیر اور دیگر بہت سارے جو امت کے مسلمہ محدثین ہیں انہوں نے اس واقعے اور اس سیدن امر فاروق رضی اللہ عنہ کے کشف کو ذکر کیا اور اس کو نہ صرف ذکر کیا بلکہ اس کو حسن اور صحیح کرا دیا اور اس کو سیدن فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی منقبت کرا دیا یہ واقعہ بھی حمد تعالی صحیح ہے امام ابن حجر اسکلانی الاسحابہ کے سوا 675 پہ لکھتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے اور اس کے علاوہ حافظ ابن کسیر البدایہ بن نہایہ میں حافظ ابن کسیر نے اس کی سند کو حسن اور جید کرا دیا اور ناصر الدین البانی نے اس کو حسن اور صحیح کرا دیا مرزا جیلیمی نے تمام محدثین کے حوالاجات کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنے بابا بہابی مولوی زبیرل زعی کی اتباع میں یہ کہا ہے کہ یہ جو حضرت عمر فاروق کے کشف ورہ واقعہ ہے نا یہ واقعہ حضرت عمر فاروق والا یہ زعیف ہے زعیف کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس میں محمد بن عجلان مدلس راوی ہیں اور وہ ان کے ساتھ روید کر رہے ہیں چونکہ انہوں نے سما کی تصریح نہیں کی لہذا یہ واقعہ اور قصہ زعیف ہے جبکہ جن کتابوں کے مہنے حوالاجات پیش کی ہیں ان میں سے یہ امام احمد بن حمبل کی کتاب دیکھ لیں فضیلو صاحبہ اس میں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے صفحہ نمبر پچاسی پر روایت نمبر تین سو پچپن کے نیچے لکھا ہے کہ ابن عجلان کہ ابن عجلان کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی ہے ایاس بن معاوی بن قرآن نے وہ تو بقیدت تحدیث کی سراحت کر رہے ہیں تحدیث کی سراحت فضیلو صحابہ میں بھی موجود ہے اور اسی حدیث کی تحدیث کی سراحت امام بہکی کی کتاب دلائل و نبوہ میں جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو بائیس پر موجود ہے یہاں بھی تحدیث کی سراحت موجود ہے اور امام حبت اللہ اللالکائی کی شرح و اصول اعتقاد اہل سنہ اس میں بھی امام اللالکائی نے یہاں سما کی اور تحدیث کی سراحت کی ہے تو ان تین موتور اور مسلم کتابوں میں ابن اجلان کے ایاس بن معاویہ بن قررہ سے تحدیث اور سما کی سراحت اور تصریح بلکل موجود ہے جس کی بنات پر بھی حمد تعالیٰ یہ روایت بلکل صحیح ہے اور اجللہ آئیمہ محدیسین ابن حجز کلانی امام ابن کسیر اور البانی تک نے اس کو ثابت مانا اور اس کو صحیح مانا اور حسن مانا اور ابن تیمیہ تک نے اس کو ثابت مانا ہے بے حمد تعالیٰ یہ روایت صحیح ہے جسے حضرت امر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف ثابت ہوتا ہے اس قرآن مرزا جرمی نے کشف اور الہام کے خلاف اور اس کے انکار پر صحیح بخاری سے ایک روایت سے استدال کیا اور یہ استدال نہ صرف مرزا جرمی نے کیا بلکہ مرزا جرمی کے سابقہ بابا جبید حمد غامدی نے بھی کیا ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم يبقا من النبوت اللہ المبشرات لم يبقا من النبوت اللہ المبشرات نبوت میں سے کوئی شہ باقی نہیں ہے مگر مبشرات قالو ومل مبشرات صحابہ اکرام میں ارز کی یا رسول اللہ وہ مبشرات کے ہیں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ار روئی صالحہ سچے خواب صالحہ یعنی اچھے خواب یہ باقی ہیں مبشرات یہی ہیں اور نبوت میں سے اس کے لئے وہ کوئی شہ باقی نہیں ہیں اس حدیث سے اصلاح کرتے ہو مرزا جنمی کہتا ہے جی بس نہ کشف باقی ہے نہ الہام باقی ہے صرف اور صرف سچے خواب باقی ہیں جبکہ اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسکلانی علیہ رحمہ فتو الباری شرع صحیح بخاری میں چہزار نو سو نوے 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 حدیث کے تحت جلد بارہ صفحہ چار سو پینسٹھ پر لکھتے ہیں کہتے ہیں یہاں مبشرات کو منام کے اندر جو حسر کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ مومنین کے تمام افراد کو شامل ہو جائیں کیونکہ اچھا خواب نیخ خواب ہر مومن کو آتا ہے ہر مسلمان کو آتا ہے تو نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے مگر مبشرات اور مبشرات میں حسر کر دیا منام کو اس لیے تاکہ امت کے تمام افراد کو شامل ہو جائے کیونکہ اس لیے کہ اچھا خواب امت کے تمام افراد کو آتا ہے بخلاف الالہام برخلاف الہام کے فَإِنَّهُ مُقْتَصُمْ بِالْبَعْد کیونکہ الہام بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہے وَمَا كَوْنْهِ مُقْتَصًا باوجود اس کے کہ الہام بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہے تو فَإِنَّهُ نَادِرُن تو اس لیے وہ نادر بھی ہے بہت کم لوگوں کو الہام ہوتا سب کو الہام نہیں ہوتا فَإِنَّمَا ذَاكَرَ الْمَنَامَ لِشْمُولِهِ وَقَسْرَتِ بُقُوِهِ نبی پاک علیہ السلام نے مبشرات کی تشریح کرتے ہوئے منام کا ذکر اس لیے کیا اس لیے کہ ذَاكَرَ الْمَنَامَ لِشْمُولِهِ وَقَسْرَتِ بُقُوِهِ منام کا ذکر خواب کا اس لیے کیا تاکہ تمام مومنین کو شامل ہو جائیں اور یہ جو خواب ہے یہ تو قصرت کے ساتھ لوگوں کو آتا ہے وَيُشِرُوا إِلَّا ذَاكَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ يَقُن اور اس طرف اشارہ کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اِنْ يَقُن یعنی اِنْ يَقُن فِي امَّتِ اگر میری امت میں کوئی صاحبِ الہام ہے تو وہ عمر ہے یہ اشارہ اس بات کے طرف کہ صاحبِ الہام ساری امت نہیں ہے بلکہ امت کے مختص افراد ہیں تو جو مختص افراد امت کے ہیں جن کو اللہ رب العزت کشف اور الہام فرماتا ہے وہ امت کے خاص افراد کے ساتھ خاص ہے کشف اور الہام اور جو منام میں منام ہے خواب ہے اور جو جو ہے وہ اچھا خواب ہے یہ امت کے تمام افراد کو شامل ہے اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ صحیح بخاری کی چھہزار نو سو ستاسی نمبر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئی المؤمن جزء من ستتی واربعین جزء من نبوہ مومن کا خواب وہ نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے چھالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے نبوت میں سے کچھ باقی نہیں ہے اللہ المبشرات مگر مبشرات باقی ہیں اور مبشرات کیاں وہ خواب اب یہ جو خواب نبوت میں سے باقی ہے یہ خواب کیا ہے صحیح بخاری کی چھہزار نو سو ستاسی نمبر حدیث بیان کرتی ہے کہ یہ نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جز ہے اب دیکھیں یہاں فرق سمجھیں ایک خواب نبی کو آ رہا ہے اور ایک خواب امتی کو آ رہا ہے نبی کو جو خواب آیا وہ وحی نبوت ہے سمجھیں درہا نبی کو جو خواب آیا وہ وحی نبوت ہے لیکن امتی کو جو خواب آ رہا ہے اس کو نبوت کا جز قرار دیا گیا ہے نبوت نہیں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اور کہا اے بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تجھے زبا کرتا ہوں تو دیکھو تم کیا کہتے ہو اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ خواب وحی الہی تھا اور صحیح بخاری میں چھے نو سو بیاسی نمر حدیث ہے سیدہ عائشہ ام المنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من البحی الرؤی صادقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر سب سے پہلے وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا حضور پر سب سے پہلے جب وحی آئی تو وحی کا آغاز کیسے ہوا سچے خوابوں سے اور سچے خواب کو نبوت کا جز قرار دیا گیا چھے نو سو سداسی نمر حدیث میں ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو وہ وحی نبوت ہے لیکن امتی کو خواب آئے تو وہ وحی نبوت نہیں ہے البتہ صحیح بغھاری کی چھے نو سو ستاسی نمر حدیث اس کو نبوت کا جز قرار دے رہی ہے باوجود اس کے کہ وہ نبوت کا جز قرار دیا گیا ہے وہ نبوت نہیں ہے جب نبوت کا جز قرار دیا جانے کے باوجود وہ خواب نبوت نہیں بن سکتا تو کشف اور الہام امتی کا اور حضور کے کلمہ پڑنے والے کا اس کو بھی نبوت قرار نہیں دیا جا سکتا جب وہ نبوت نہیں ہے تو پھر وہ ختم نبوت کے اینٹی اور مخالف بھی نہیں ہے جس طرح سابقہ امتوں کے اولیاء کو الہام اور کشف ہوا اور اس الہام اور کشف کی بنیاد پر وہ نبی نہیں تھے وہ رسول نہیں تھے ان کو الہام ہی رکھا گیا کشف ہی رکھا گیا وہ نبی نہیں بن سکے تو اس امت کے افراد کو کشف اور الہام ہوگا تو ان کو بھی اس کو بھی نبوت قرار دے کے ختم نبوت کے مخالف قرار نہیں دیا جا سکتا اس کو ختم نبود کے انٹی اور مخالف قرار دے کے کش اور الہام کو ماننے والوں کو ختم نبود کا ڈھاکو قرار دینا یہ مرزا جیلمی کی اور جبید عمد غامدی کی وہ سازش ہے جس کے ذریعے یہ مسلمانوں کا مقدمہ قادیانیوں کے خلاف نرم کرنے کی اور کمزور کرنے کی کوشش